بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رسول کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اچھا مخاطب ہیں یہاں پر مرد مخاطب ہیں رسول خدا کے مرد اور آپ فرماتے ہیں عفو تعفد نسائکم تم پاک دامن رہو تم عفت اختیار کرو تاکہ تمہاری عورتیں بھی باعفت مرد اگر اپنی نگاہ کا پردہ درست رکھے گا معاشرے میں برائی ختم ہو جائے گی ہاں جو ہجاب ہے ہجاب کی اتنی غلط ایک دیفنیشن دی جاتی ہے کہ ہجاب سے مراد ہے بس جو خاتون ہے وہ دو سو پنے لگا کر سکارف پہن لے اور اس کا کہیں سے کچھ ہو میری جیسی عالمہ کا تو کبھی کچھ نظر آ جائے تو منکر نکیر کی چھٹی دنیا میں اتنے سارے ایک ہزار منکر نکیر مل جاتے ہیں جو میرا پورا سکیان کر کے مجھے جنت جہانم نامہ عامال میزان سرات سب دنیا میں دکھا دے ہاں جبکہ ہجاب کی پوری دیفنیشن کیا ہے ہجاب کی پوری دیفنیشن یہ ہے کہ عورت اپنا سطر رکھے اور مرد اپنی نظر نیچی رکھے اور اس وقت سب سے زیادہ بدہجابی مردوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک خاتون کی پریویسی کے اندر جھانک جھانک کر اس کو دین سکھانے آ جاتی ہاں سب سے بڑی بدہجابی سب سے بڑی بے افتی مرد کی نظر ہے اور رسول مرد سے کہہ رہے ہیں اپنی نگاہ کو اپنی افت کو محفوظ رکھو تاکہ تمہاری عورتوں کی افتے محفوظ رہیں ہاں یہ ہجاب ایسا نہیں ہے کہ عورت نہیں لپیٹ لینا ہے تو ہجاب مکمل ہو جائے گا ہجاب کی پوری دیفنیشن یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو کور کرے ستر کرے چھپائے اپنے وہ آزا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور مرد کے لیے ہے کہ وہ نظریں نیچی رکھے اس سے جب کہا جائے کہ فلانا فلانا کیسا تھا تو وہ کہے میں نے دیکھا ہی اور اگر مرد نے دیکھا ہے وہ کمنٹ کر رہا ہے وہ بول رہا ہے اس نے کوئی اپینین کسی خاتون کے لیے بنا لیا ہے تو یہ اس کی بدہجابی ہے یہ اس کی بے افتی ہے یہ اس کی بے حیائی ہے غیرت مند مرد کبھی بھی اپنی نگاہ کو اس جانب نہیں لے کر جاتا جہاں اس کی حدود ہی نہیں ہے جہاں اسے دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے میری اور آپ کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے لہٰذا فرمایا کہ مرد اپنی فتوں کو بچائیں تاکہ عورتوں کی فت محفوظ رہے میں درخواست کروں گی کہ جتنے بھی مرد ہیں وہ اپنی نگاہوں کا پردہ رکھیں گے وہ ہجاب کریں گے تو عورتوں کا بھی ہجاب کامل ہو جائے ایک جانب ایک پیہ تیز گھما کر کبھی بھی کوئی قوم کسی ترقی یا رشد تک نہیں پہنچی اسی لئے فرمایا نگاہ سب سے پہلی چیز ہے نظر نہ کرو نہ دیکھو جہاں خواتین کی کوئی چیز ہے اس طرف تمہارا راستہ نہیں ہے وہاں تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے وہاں تمہاری انوالمنٹ کی ضرورت نہیں ہے وہاں آپ ویلکم ہی نہیں ہیں اور اگر آپ پھر بھی پائے جاتے ہیں تو آپ نے بدہ جاتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون کی تصویر کے نیچے مردوں نے کچھ لکھا وایا تو کہتے ہیں یہ دیکھو تصویر ڈالتی ہے نیچے مرد لکھا اور اگر کسی مرد کی تصویر کے نیچے لڑکیوں نے کچھ لکھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ لڑکیوں کو دیکھو کیوں مردوں کی تصویر پہ لکھتے ہیں تو ہر دفعہ اگر پہیا الٹا گمائیں گے تو گاڑی آگے نہیں چاہیے آپ کو دونوں پہ یہ برابر چلانے ہیں نگاہ سے حجاب شروع کرو نگاہ سے حجاب شروع کرو نگاہ کا خیال رکھو اور اگر نگاہ غلط طرف چلی گئی تو بہت سارے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں